ڈیمنیک مارسل گوڑ کے اپیسوڈ 1 کے سروبات میں ہم ایک آدمی ای زہا کو دیکھتے ہیں جو کہ 10,000 مائل کلیف پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا یہ جگہ مجھے پورانے دنوں کی یاد دلا دی ہے سپیسل یا وہ دن جب میں مارسل گوڑ بننے کا سپنا دیکھا کرتا تھا ایک ایسا سپنا جسے کہ پورا کرنا آسان تو نہیں تھا پر میں کرنا چاہتا تھا جب زہا لوگوں کو اپنی سپنے کے بارے میں بتاتا تھا لوگ اس پر ہستے تھے اور اسے میڈمن یعنی پاگل کہتے تھے پر زہا دین رات مارسل آرز کا ٹریننگ کرتا رہا تاکہ وہ اپنی سپنے کو پورا کر سکے زہا آگے کہتا ہاں کہ جب میں گوڑ آف مارسل آرز نہیں بنا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میری ٹریننگ سافیسینٹ ہے پر ابھی دیکھنے پر لگتا ہاں کہ وہ بلکل بھی سافیسینٹ نہیں تھی تب ہی ہم اس کے پیچھے ایک ڈیمن کلٹ ایلومیناٹی لائٹ کے لیفٹ ہینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ آدمی کہتا ہاں ہی کریزی ڈیمن سمیں برباد کرنا بند کرو اور جلدی سے ہیونی پرل ہمیں دے دو جو کہ تم نے کلٹ سے چورائی ہے زہا کہتا ہاں کہ ایلومیناٹی لائٹ کے لیفٹ ہینڈ کیا تم دیکھ نہیں سکتے میں ابھی کچھ باتیں کر رہا ہوں وہ آدمی کہتا ہاں کہ ابھی ان کہانیوں سے کیا ہی چینج ہو جائے گا تمہارا انتھ آلیڈی سیٹ ہو گیا ہے تم ابھی تک کافی اچھا سا بھاگتے ہوئے آئے ہو پر ابھی تم اور کہیں بھی نہیں جا سکتے زہا پھر کہتا ہاں کہ تم نے کہا یہ ہیونی پرل ہے ہاں تو کیا میں اسے اس خائی میں فیک دوں وہ آدمی کہتا ہاں کہ نہیں نہیں اپنے باتیں کنٹینیو کرو اور زہا کہنے لگتا ہے کہ میں مائن گیمز چھل رنڈی تھی چال بچھانا اور جھوٹ میں کافی زیادہ ماہر ہو گیا تھا اور میں کبھی بھی ہنی ٹراپس میں بلکل بھی نہیں فسا اسے کے ساتھ میں ایک اچھا ڈرنکر بھی ہوں اور میں لائٹ بوڈی ٹیکنک میں کافی اچھا بھی ہوں وہ آدمی پیچھے سے کہتا ہے کہ یہ بس تمہاری سوچ ہے سپیسل ہنی ٹراپس کو لے کر تم کبھی بھی ان ٹراپس میں اس لئے نہیں فسے کیونکہ کوئی بھی خوبصورت لڑکی ناٹک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے اس لئے ہم لوگوں کو عام دیکھنے والے لڑکیوں کا یوز کرنا پڑا ہنی ٹراپس میں اور یہ بات پوری دنیا کو کافی اچھا سے پتا ہے زہا اسے گھورتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا میں اسے فیک دوں وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں تم کنٹینیو کرو زہا آگے کہتا ہے کہ گورڈ آف مارسلارز بننے کے لئے پہلے میں سبھی ٹریٹس کا مہراجہ بنا اور مجھے دیکھ ریزی ڈیمن کہاں گیا وہ آدمی کہتا ہے ہو گیا نا تمہارا اور کچھ باقی تو نہیں رہا زہا کہتا ہے کہ نہیں ابھی باقی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایسے سیچوسنز کو سہنے کے بعد سب کچھ بلکل میننگ لیس لگتا ہے میں نے جس سمیہ کا یوز کیا تھا دنیا میں جسٹس لانے کے لئے وہ آدمی تبھی بیچ میں ہی کہتا ہے کہ جسٹس کیا تو موریم یونین کے پبلک اینیمی لیسٹ میں موسٹ وانٹر نہیں تھے تم تو مجھے بھی وانٹر لیسٹ میں اوپر تھے جبکہ میں ایک ڈیمن کلڈ کا میمبر ہوں اور کیا ارثوڈوکس ایکٹ نہیں تھا جس نے تمہیں کریزی ڈیمن کے ٹائٹل دی تھی زہا کہتا ہے کہ لگتا ہے مجھے اب اسے فیک نہیں پڑے گا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہیں گسہ دلائیا ہو زہا کہتا ہے ایلومیناٹی لائٹ کا لیفٹ ہینڈ اگر ایسا اپنے گسے پر کابو کر رہا ہے لگتا ہے کہ یہ آئٹم سچ میں بہت ہی ضروری ہے اور میں نے تم لوگوں کے ہزاروں سوجرز کو مارا ہے جب سے تم لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو پر تم ابھی بھی خود کو کافی اچھے سے سان کر کے رکھے ہوئے ہو وہ آدمی گسے میں کہتا ہے کہ گریزی ڈیمن کیونکہ تمہارے پاس ایک موہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرجی آئے وہ کہو گے زہا کہتا ہے تمہارا یہ گسہ ہاں تو مجھے مارنا چاہو گے میں تمہارے فیصلے کی ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور میں اس سب کو ایک فائٹ کے ساتھ ہی اینڈ کروں گا پر کیا اس سے پہلے میں اسے فیک دوں کیونکہ اسے پکڑ کر فائٹ کرنا بہت ہی انکمفورٹیول ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ ماف کرنا مجھے میری ایموسنال سائٹ کو تمہارے سامنے دکھانے کے لیے چلو اسے بات کر کے سوٹ آؤٹ کرتے ہیں زہا کہتا ہے کیا بات کرو گے تم لوگ کئی دنوں سے ہیونسنیٹ کا یوز کر کے میرا پیچھا کر رہے ہو اور مجھے بلکل بھی ریشٹ کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں ملا ہے تمہاری وجہ سے نہ ہی میں کچھ کھا پایا ہوں اور نہ ہی میں سو پایا ہوں اور نہ ہی مجھے ٹٹی کرنے کا بھی موقع ملا ہے تمہیں پتا بھی یہ کیسا لگتا ہے وہ آدمی کہتا ہے پر یہ تو ہمارا گول تھا اور ہیونسنیٹ یہی کرتی ہے زہا پھر ہیونسنیٹ پرل کو کھا لیتا ہے اور کہتا ہے اب تم لوگوں کو پتا جلے گا یہ دیکھ کر تو اس آدمی کے پسینے چھوٹنے لگ گئے تھے زہا کہتا ہے اس کا ٹیش تو بلکل پیچھ کی طرح ہے اور وہ آدمی اس سے بہت ہی زیادہ گصہ ہو گیا تھا اور اس کے اس ریاکسن کو دیکھ کر زہا کہتا ہے تمہارے ریاکسن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے وہ آدمی پھر اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ اسے مار دو نہیں نہیں اسے زندہ ہی پکڑو تاکہ میں اسے ٹورچر کر سکو اور کلٹ کے لیڈر کے سامنے لے کر جاؤں اور سبی لوگ زہا پر حملہ کرنے کو جاتے ہیں جن کے پاس سورس ہوتے ہوئے بھی زہا انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی ڈاؤن کر رہا تھا پھر وہ اس آدمی کو کہتا ہے ہی ایلومینٹی لائٹ کے لیفٹ ہینڈ آخر تم کب تک اپنے ان لوگوں کو اپنے سامنے مرواتے رہو گے اتنے دینوں سے مجھے بھگا بھگا کر تم لوگوں نے میری سٹریند کو بلکل ڈرین کر دی ہے تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ابھی آگے آنا چاہیے وہ آدمی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں فیس کروں گا سبی لوگ پیچھے رہو زہا کہتا ہے کہ تم خود کے اوپر بہت زیادہ گھمن کر رہے ہو جبکہ تم میرے سامنے تب بلکل بھی نہیں ہے جبکہ میں اپنے فل سٹریند میں تھا یہ سن کر وہ آدمی گسے میں آگے بڑھتا ہے حملہ کرنے کو اسے دیکھ زہا کہتا ہے چلو آخر تم کیا کر سکتے ہو مجھے کر کے دکھاؤ اور وہ آدمی اپنے انرجی کو گیدر کرتے ہوئے حملہ کرنے کو آگے آنے لگتا ہے جو دیکھ زہا بھی اپنے پاور کو گیدر کرنے لگا تھا پر اس کے وجہ سے اس کے جو انٹرنل انجریز ہو گئی تھی وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایلومیناٹی لائٹ کے لیفٹ ہینڈ کو لے کر ہی جائے گا اور وہ جرنی تھرود سٹیل لینڈز کا یوز کرتا ہے اور دونوں کے حملوں سے وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے زہا اڑ کر کھائی میں گرنے لگا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کیا وہ امیرے کرن سٹیٹ کے لیے کچھ زیادہ ہی پارفول تھا یہاں پر وہ آدمی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کی کریزی ڈیمن سوچنا کہ وہ اس حال میں بھی اتنا شٹرونگ ہوگا اسے جتنا شٹرونگ مانا جاتا تھا وہ اسے کئی گناہ جادہ شٹرونگ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان حملوں کے وجہ سے اس آدمی کا ڈائنہ ہاتھ پورا خراب ہو گیا تھا پر اس کے نظر پھر زہا پر پڑتی ہے جو کہ کھائی میں نیچے گر رہا تھا پر زہا یہاں پر کہتا ہے کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہے آسا کرتا ہوں کہ تمہارے لیڈر تم سے بھی کو ہی مار دے وہ آدمی جلی سے ہی اپنے لوگوں کو نیچے اترنے کو کہتا ہے تاکہ وہ زہا کو پکڑ پائیں کیونکہ انہیں ایٹلیش زہا کے بوڈی تو ڈھوڑنے ہی پڑے گی پھر ہم زہا کو دیکھتے ہیں جو کہ نیچے گرتا ہوئے سوچ رہا تھا ایٹلیش میں مرنے سے پہلے ایک فائٹ تو کر پایا اس سمائے کے اندر میں نے ڈیمن کل کے بہت سارے ایلائٹس کو مارا ہے اور میں نے ڈیمن کل کے اس سیکرٹ آئیٹم کو بھی کھا لیا ہے تو میری لائف اچھے خاصے ایکسائٹنگ رہی اگر موریم یونین کو اس سب کے بارے میں پتا ہوتا تو وہ ضرور مارسل آٹیشٹ آف دی یر کا ایورڈ مجھے ہی دے دے پر ابھی اس سب سے کیا ہی فرق پڑتا ہے آخر میں کسے بھی ہوت لڑکی کو ڈیٹ کیوں نہیں کر پایا یہ سب کہتے ہوئی کہ اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ ایک برائٹ پلیس میں پہنچ گیا تھا جہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کہاں پر آ گیا ہے اتنے میں وہاں پر ایک آرڈمن آ کر کہتے ہیں تم نے کچھ کھا لیا جس میں ایک سول تھا تم سائد کوئی پاگل ہو زہا انہیں دیکھ کر کہتا ہے آپ تو بہت شٹرونگ لگتے ہیں پر آرڈمن کہتے ہیں کہ اب یہ بات ضروری نہیں ہے تم نے جس ہیبنلی پل کو کھایا ہے اس میں بہت سارے ضروری معاصل آرٹیشٹوں کا سول تھا اور اب یہ سارے سوس کیونکہ تمہارے سول میں بند ہو گئے ہیں اگر تم سو گے تو یہ سوس تمہیں اٹھا دیں گی اگر تم کچھ کھاؤ گے تو سوس ان کے پروٹینز تمہارے سا سیئر کریں گی تو تمہیں کھانے کے پروٹینز کو سوس کے ساتھ سیئر کرنا پڑے گا اور اگر تم کسی کو بھی ٹچ کرو گے تو یہ ان سے چپڑ جائیں گی اور تمہارے کی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ تم اسے کنٹرول بھی نہیں کر پاؤ گے زہا کہتا ہے کیا میرے کیے بڑھ جائے گی یہ مجھے پسند آیا اس کا مطلب میں شٹرونگ ہو سکتا ہوں اولڈ مین یہ سن کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کا دماغ سلو ہے اس سے لگتا ہے کہ کی آورلوڈ ایک اچھے بات ہے اولڈ مین پھر ایک خطرناک لک دیتے ہوئے کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں آ کے تم نے ہیونی پرل کو کیوں کھائی اور اولڈ مین کا یہ لک دیکھ کر زہا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کی ان کے اس لک سے ہی وہ مارا جائے گا وہ تو زہا کے سوچ سے بھی بہت زیادہ پارفل ہے زہا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے انہیں وہ انسر نہیں دیا جو کہ وہ چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہی مارا جاؤں گا اولڈ مین پھر کہتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب دو اور وہ بھی بینہ کسی جھوٹ کے زہا کہتا ہے کہ میں نے اسے اس لیے نہیں کھایا کیونکہ میں اسے کھانا چاہتا تھا میں نے اسے اس لیے کھایا تاکہ اسے دیمن کلڈ کا لیڈر نہ کھا پائے اولڈ مین پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں تو زہا کہتا ہے کہ میں دیمن کلڈ کا لیڈر کو بہت زیادہ ہیٹ کرتا ہوں وہ دوسرے انسانوں کو انسانوں کے نظر سے نہیں دیکھتا ہے اگر اس کے جیسا کوئی شٹرونگ ہو جائے گا میں تو اس کا بارے میں بلکل بات بھی نہیں کرنا چاہتا اولڈ من کہتے ہیں کہ آنکھے تم اس سے ہیٹ کیوں کرتے ہو کیونکہ دوسری انسانوں کو انسانوں کے نظر سے نہیں دیکھتا ہے اور تم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تم نہیں چاہتے ہو کیا وہ شٹونگ ہو سوچنے پر تم نے جو کیا ہے تم نے اچھا ہی کیا ہے تمہارے پاس ایک اچھا ریزن ہے میں تمہیں ابھی ایک بار اور موقع دے رہا ہوں پر یہ آخری بار ہوگا اور میں تمہارے کوئی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھے تبھی پنیسمنٹ مل رہی ہوگی زہا کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اولڈ من کہتے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ چوئس ہے جو کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں اور تم ابھی اپنا بیسٹ پریزنٹ ریسیپ کروگے یہ کہے کر وہ اپنے کسے پاور کا یوز کرتے ہیں جسے کہ وہاں پر ایک تیز روسنی چمکتی ہے اور زہا کو جب ہوس آتا ہے وہ ایک کمرے میں تھا یہ جگہ اسے جانی پہچانی لگتی ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہ جگہ جہاں پر وہ بچپن میں رہا کرتا تھا اور یہ جگہ ایک ان ہے مطلب ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹرائولرز اپنا کھانا پینا اور رہ بھی سکتے ہیں سپیسل یہ جگہ ٹرائولرز کے لیے ہی ہوتی ہے زہا سوچ رہا ہوتا ہے کہ سچ میں میرا ہی کمرہ ہے اور ایسا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سپنا ہے جب میں بیس سال کا تھا تب میں یہاں پر رہا کرتا تھا اسے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس بار ماصلہ آسکر ٹرینی کو سالوں پہلے ہی سرو کر سکتا ہے اور کیونکہ اس نے پہلے بھی ایک بار یہ کیا ہے وہ اس بار جلدی سے شرنگ ہو پائے گا زہا فی نوٹس کرتا ہے کہ اسے کچھ چوٹے لگی ہے اور زہا سوچنے لگتا ہے کہ کیا میں کس سے پٹ گیا تھا پر یہ کب ہوا اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہوا تھا اور ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں جب زہا دو لوگوں کو سرف کر رہا تھا وہ لوگ زہا کو ایرینڈ بوئی کہہ رہے تھے جس کا مطلب ویٹر یا پھر چپراسی ہوتا ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ تم پیسے بجا رہے ہو پر آخر تم ان پیسوں کا کیا کرو گے زہا سوچنے لگتا ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیسوں کے لئے ڈیسپریٹ ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس کے ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے وہ پھر سوچتا ہے کہ وہ اس کا جواب ایک جوک کے ساتھ دے گا اور کیونکہ یہ دونوں یہ سب ایسے ہی پوچھ رہے تو یہ بلکل بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ کہتا ہے کہ اس کا سپنا ہے وہ پیسہ جمع کر پلم بلوسم بروتھل میں چائی ہانگ سے ایک گانا سننا چاہتا ہے اور یہ بات بہت ہی جلدی ہر جگہ پر فیل جاتی ہے اور لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ زہا ڈیسپریٹلی پیسے اس لیے جمع کر رہا ہے کیونکہ وہ چائی ہانگ کے ساتھ سونا چاہتا ہے زہا ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تب ہی بس چائی ہانگ کو لے کر ایک مزہ کیا تھا جو کی تب ہی ایلینگ پریفیکچر میں بہت زیادہ پوپولر ہو گئی اور یہ ٹوشٹڈ ریومر ہر جگہ پر فیل گیا اور اب ان کا یہ حال دیکھ کر لگتا ہے کہ میں اس سمیے پر باپس آ گیا ہوں سب کچھ یہاں پر ٹوٹا پڑا ہے اور اس کا بارے میں سوچنے پر مجھے بہت زیادہ گصہ آ رہا ہے ان لوگوں نے بس اسی وجہ سے مجھے مارا ہے اور ان کی بھی یہ حال کر دی پر پہلے مجھے میرا سریر اب کس حال میں ہے اسے اگزامین کرنا ہوگا اور پھر میں ڈیسائڈ کروں گا کہ آخر مجھے کیا کرنا ہے اور زہا اپنے کمرے میں بیٹھ کر میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے اور دین سوچتا ہے کہ چلو اب پھر سے آٹ آف دی جرنی تھو دی شٹیل لینڈز کو سیکھتے ہیں جو کہ میں نے کریزی ڈیمن کے سمیں یوز کیا تھا اس کو سیکھتے ہوئے زہا نوٹس کرتا ہے کہ اس کا سرین میں کی ہے پر آخر کیوں اس سمیں پر تو اس کے پاس کوئی بھی کی نہیں تھی پر ابھی دیکھنے پر اس کے پاس بہت زیادہ کی ہے اسے پتا نہیں چل پاتا ہے کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے پر یہ جو بھی ہے اس کے لئے بہت زیادہ اچھی بات ہے اور اسی کے مدد سے جرنی تھو دی شٹیل لینڈز کو وہ پروگرس کرنا شروع کرتا ہے اور پھر کچھ دنوں تک کلٹیوٹ کرنے کے بعد زہا خود بھی بلیو نہیں کر پا رہا تھا اس کے لئے یہ کچھ نیا نہیں تھا پر وہ کچھ زیادہ ہی جلدی شٹیل لینڈز کے پہلے سٹیج پر پہنچ گیا ہے زہا کو پھر آلڈ مین کی کئی ہوئی بات یاد آتی ہے جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ یہی تمہارے لئے سب سے بیسٹ چوئس ہے اور بیسٹ پریزنٹ ہے جو کی تمہیں ملے گا تو کیا آلڈ مین کے کہنے کا مطلب یہی تھا اور ابھی میں جو انرجی کو فل کر رہا ہوں ساتھ اس کا ہیونی پرل کے ساتھ کچھ تو لینا دینا ہے جو کی میں نے کھا لی تھی پر میرے اندر کی آدھی سے بھی زیادہ انرجی بلکل بھی ہل نہیں رہی ہے اور یہ بہت زیادہ سرم کی بات ہے پر مجھے جلدی کرنی نہیں چاہیے میرے پاس ابھی بہت سمیں پڑا ہوا ہے اور میں نے جتنا سوچا تھا سمیں بھی ہو گیا ہے جب میں نے آخری بار ہارٹ ٹیکنیک کو یوز کیا تھا پر جلو ابھی نکل کر ایلینگ پریفیکچر میں تھوڑی نظر مارتے ہیں اور وہ نکل جاتا ہے باہر گھومنے اور ایک ایک چیزوں کو دیکھ کر اس کے میموری ریفریس ہوتی جا رہی تھی اتنے میں کچھ لوگوں کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے جو کی اسے جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کچھ دنوں پہلے پٹا ہے اور سبھی اسے نیچی نظروں سے دیکھ رہی تھے کہ یہ کتنا بڑا لوزر ہے زہا بھی یہ سب جانتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں پہلے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا سبھی مجھے اسی طریقے سے ہی ٹریٹ کیا کرتے تھے کیونکہ میں ایک این میں ایک ایرین بوئی کا کام کرتا ہوں اور میں اس سب کے بار میں جتنا سوچتا جا رہا ہوں مجھے اور بھی زیادہ گسہ آتا جا رہا ہے اتنے میں وہ چلتے چلتے پلم بلوسم بروتھل کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ جب یہاں کے لوگ اس کے پاس آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم پاگل ہو تم پلم بلوسم بروتھل کے بیشت لڑکی چائیہاں کے ساتھ سونا چاہتے ہو یہ سب کہہ کر وہ لوگ اسے بہت زیادہ مارتے ہیں اور ان کے اندر بھی بلکل توڑ فوڑ کر دیتے ہیں زہا انہیں سمجھانے کی کوسز کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا تب چائیہاں بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی اور اسے گھر کر دیکھ رہی تھی اور زہا چاہ کر بھی چائیہاں کو سچ بات کیا ہے وہ بتا نہیں پاتا صحیح سے کہے تو اسے بتانے کا کوئی موقع نہیں ملتا پیٹنے کے بعد جب زہا اٹھ کر ان میں آتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیوں آخر میں نے کیا گلتی کر دی اور ابھی پریزن میں زہا سوچ رہا ہوتا ہے ہاں کریزی ڈیمن کے ساتھ بھی پہلے ایسا ہوا کرتا تھا اور ابھی میں بلکل پرفیکٹ سامے پر واپس آیا ہوں اور ابھی میں اندر جا کر کنفیوزن کو کلیر کر سکتا ہوں اسے بروتھل کو دیکھتا ہوا دیکھ سائٹ سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے ہی ایرن بوئی آخر تم اس طرف کیا دیکھ رہے ہو کیا تم پلم بلو سم بروتھل میں آگ لگانا چاہتے ہو لوزر کہیں کہ کیا تمہیں آگ جلانے بھی آتی ہے تمہیں تو آگ سے بھی ڈر لگتا ہوگا تم تو ڈر کے مارے روتے ہوگے اور میں نے تمہیں کچھ دنوں پہلے پٹتا ہوا دیکھا تھا پر لگتا ہاں کہ تم ابھی پورے ٹھیک ہو تازوب کی بات ہے کہ تم ابھی تک مرے نہیں ہو پر اگر تم ایک بار ویسے پٹ چکے ہو تو تمہیں ان میں ہی چھپ کر رہنا چاہیے تھا تم آخر ابھی باہر کیا کر رہے ہو پر زہا کچھ بھی نہیں کہہ تھا اور اس آدمی کو گھورے جا رہا تھا وہ آدمی کہتا ہے کیا ہوا کوئی انسر نہیں دوگے کیا تم اس دن پٹنے کے بعد بہرے ہو گئے ہو زہا پھر بہت دیر بعد کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا بتیا تم نے اس سے اس آدمی کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایون ایک پنچ مارنے بھی جاتا ہے تو زہا بس سائیڈ ہو کر اسے تھوڑا سا پوس کر دیتا ہے اور وہ چھٹک کر جا کے گرتا ہے زہا پھر کہتا ہے کہ آخر وہ گصہ کیوں ہو گیا میں تو اس سے بس اس کا نام ہی پوچھ رہا تھا میں تو اس سے بس اس کا نام ہی پوچھ رہا تھا پر ابھی اس کا نام کیا ہے اور وہ یہ بروتھل کے گارڈ کو دیکھ کر کہتا ہے جو کہ زہا کو مارنے بھی آیا تھا گارڈ زہا کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو نکل جاؤ یہاں سے زہا کہتا ہے یا کسٹمر سے تمہیں ایسی بات کرنی چاہیے اس سے گزہ ہو کر وہ گارڈ زہا کو مارنے آنے لگتا ہے تو زہا اس کا حملے کو ڈوج کرتے ہوئے اس کے چہرے کو پکڑ کر اسے زوروں سے پٹک دیتا ہے جس سے کہ وہ گارڈ وہیں پر بہت ہو جاتا ہے زہا کہتا ہے کہ یہاں کے کسٹمر سرویس تو بہت زیادہ خراب ہے دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ انہیں کسٹمر سرویس بھی آتی ہے خیر اس کے بعد زہا وروتھل میں انٹر کرتا ہے جہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے سراب چل رہا تھا اور زہا وہاں پر انٹر کرتے ہی کہتا ہے بے وکوفو کیا کرے ہو تم سبھی جلدی سے اپنے کسٹمر کو ریسیب کرو اور اسے دیکھ کر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی جسے کی ان لوگوں نے مارا تھا پر کیا وہ پٹنے کے بعد پاگل ہو گیا ہے تفی تو گارڈ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا تم پاگل ہو گئے ہو تمہیں کیا لگتا ہے یہ کونسی جگہ ہے زہا کہتا ہے کیا یہ آوویس نہیں یہ وہ جگہ جہاں پر تم پی سکتے ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ جانے بھی نہ یہاں پر آیا ہوں تو گارڈ اس گھسے میں کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو تفی وہاں پر پلم بلوسم بروتھل کا منیجر یا سنگتائی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اندر آنے دو اور اسے دیکھ کر زہا کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ آخر یہ کون ہے سنگتائی آگے کہتا ہے کہ ہم کسی کسٹمر کو ایسے باہر نہیں کر سکتے ہیں جو یہاں پر ڈرنگ کرنے کو آیا ہے اور اچھ سے سرف کرو اور ایک گارڈ زہا کو لے کر اوپر کمرے میں لے کر جاتا ہے اور اسے بٹھاتا ہے پر وہ زہا کو سرف کرتا ہے کچھ خس نہیں لگ رہا وہ کہتا ہے تمہیں آخر کونسے ڈرنگ چاہیے تو زہا کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے میں اسی جگہوں پر پہلے بھی آ چکا ہوں بس کچھ بھی لے کر آؤ جو کہ مہنگا ہو گارڈ کہتا ہے اپنا موہ سنبھال کر بات کرو زہا کہتا ہے کیا تمہیں ایک ایرنڈ بوئی کو سرف کرنے میں برا لگ رہا ہے تو پھر مجھے ماف کرنا بے وکوف اب چلو کچھ ڈرنگس لے کر آؤ وہ گارڈ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے اگر سنگتائی نے اوڈر نہ دیا ہوتا تو میں دکھاتا اور پھر وہ جاتا ہے اور ڈرنگس اور کھانا وغیرہ لے کر آتا ہے اور اسے کے ساتھ ایک لیڈی بھی آئی تھی جو کہ زہا کو ڈرنگس سرف کر رہی تھی کہا ہے کہ کیا چاہیانگ یہاں پر ہے وہ لیڈی کہتی ہے کہ اونر گصہ کریں گے اور میں نے سنا ہے کہ تم کچھ دنوں پہلے پیٹے تھے چاہیانگ سے ڈرنگس ریلیٹڈ کسی چیز کی وجہ سے زہا کہتا ہے کہ کیا ایلینگ فریفیکچر میں سبھی کو ہی اس کا بارے میں پتا ہے کہ میں پیٹا ہوں پر تم اس سب کے جنتہ مت کرو اور چاہیانگس کو یہاں پر لے کر آؤ وہ لیڈی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات پہنچا دیتی ہوں اس کے جانے کے بعد زہا ڈرنگ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ لوگ ایک ایرینڈ بوئی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں اس کا سمیل اور کلر کو دیکھ کر یہ تھڑکلا ڈرنگ سے بھی نیچے کا لگ رہا ہے تب یہ وہاں پر ایک گارڈ گصے میں آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کیا تم پاگل ہو پر زہا بڑے کوللی کہتا ہے کی کیا ایک ایرینڈ بوئی کے لئے بروتھل میں آ کر ڈرنگ کرنا غلط ہے اور تم مجھے بار بار گالی کیوں دے رہے ہو اگر مجھے صحیح سے یاد ہو تو تم ڈونگوک ہو نا تو ڈونگوک چلو مجھے ایک ڈرنگ سرف کرو ڈونگوک کہتا ہے کیا تم نے کچھ غلط کھا لیا ہے زہا آخر تمہیں کیا ہوا ہے زہا پھر ایک ڈرنگوک کو دیتا ہے ڈونگوک کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی سین کریٹ مت کرو اور اپنے ڈرنگ ختم کر کے یہاں سے دفع ہو اسے پہلے کے چیزے خراب ہونے شروع ہو جائے پر زہا اسے ایک سمائل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے ڈونگوک کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کچھ کر باتا اسے پہلے ہی زہا اس کا بائے ہاتھ میں چوبشٹی کو سٹیپ کر دیتا ہے اور کہتا ہے ڈونگوک آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو میں تو بس یہاں پر سانتی سے پی کر اور جانے سے پہلے چائی آنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آخر تم اس سب کو لے کر ایک تھرکی کتے کی طرح بھونک کیوں رہے ہو اور تب ہی چائی آنگ وہاں پر آ کر حاضر ہوتی ہے اور ڈونگوک کو کہہ دیا بریدر ڈونگوک آپ باہر جا کر کھڑے رہیے اور یہ اپیسوڈ یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے